جی تو پائے لوگ انیمل پارک ایک سپیریٹ ٹو کو لے کر اپ ڈیٹ آ چکا ہے جی ہاں سپیریٹ آپ کو پتا کہ پرباس سٹارر مووی آنے والی ہے وہ بھی سندی بریڈی وانگا سر کے ساتھ تو آپ سب لوگ اس چیز کو لے کر ایکسائٹیب تو ہونے والی ہے لیکن آپ سب نے سر پرباس کے کچھ پریویس موویز بھی دیکھی ہوں گے جو کہ ہمیں کافی زیادہ اچھی لگی تھی جی ہاں کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھے جیسے کہ سالار پارٹ وان اس کے بعد کل کی مووی نے تو ایک الگ ہی ریکورڈ بنا دیا ان کو کریئر کو چمکا دیا کل کی مووی میں حالانکہ پرباس کی جو سالار وان ہے وہ اس سے بھی زیادہ مجھے اچھی لگی تھی لیکن کل کی ٹو بھی کم نہیں تھی یہاں کل کی ٹو ایٹ نائن ایٹ مووی جو کہ ہمیں اوٹی ٹی پلیڈ فارم پر بھی آتی ہوئی دیکھ گئی تھی تو بھائے لوگ سالار کا یعنی پرباس کا ہمیں سندی بریڈی وانگا سر کے ساتھ ایک کمبینیشن دیکھنے کو ملے گا جس میں انہوں نے ایک مووی بنانی ہے سپریٹ یہاں یہ ایک آرمی فیسر بیسڈ مووی ہونے والی ہے جو کہ دیش کو بچانا چاہیں گے یا پھر کچھ گنڈوں سے بچانا چاہیں گے اس طرح کوئی فوجی کمانڈو طرح اس طرح لائک مووی ہونے والی ہے لیکن اس کے جو ایکشن سینز ہیں ان کو ڈیزائن کرنے والے ہمارے فیورٹس ان ڈیپ ریڈے وانگا جنہوں نے اینیمل مووی بنائی ہے اور پہلے لوگ آپ لوگ نے اینیمل مووی کا بوکال دیکھ کر تو آئیڈیا لگا لیا ہوگا کہ اس بندے کے ذہن میں کس طرح کی ایکشن سینز آتی ہے کس کس لیول پر جا کر یہ بندہ سوچ سکتا ہے اس بندے نے اینیمل مووی میں ایک اپنی جو مشین گن ہے اس کو ڈیزائن کر آیا تھا وہ بھی میڈ ان انڈیا میں اور وہ مووی کا سب سے زیادہ ایپک سین تھا سب سے زیادہ گوز بام والا سین ہے تو پہلے لوگ آپ اس چیز سے آئیڈیا لگا لیں کہ اس بندے کے اب جب یہ مووی آنے والی ہے سپیڑیڈ مووی تو وہ کتنی انٹرسٹنگ ہوگی تو پہلے لوگ اگلی مووی جو اینیمل پارک یعنی کہ اینیمل پارٹو کو بھی اپ ڈیٹ سمید رہی ہے تو گھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ میکرز کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ باتیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ اس کا پارٹو آئے گا علموہ دوزار اٹھائیس میں جہاں دوزار اٹھائیس میں اس کا ہمیں علموہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اینیمل کا اور اس سے پہلے تو ہمیں سپیڑیڈ ہنڈر پرسنٹ دیکھنے کو ملے گی